بسم اللہ الرحمن الرحمن اسم آزم ہر مشکل کی چابی ہے احادیث میں ہے کہ اسماء الہی میں اسم آزم ہے جو بھی شخص ان اسماء آزم کے وسیلے سے خدا کو پکارے گا اس کی دعا مسجاب ہوگی اسماء آزم وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے موجزہ کر سکتے ہیں آصف بن برخیہ نے بلکیس کا جو تخت لے کر آیا تھا وہ انہی اسماء آزم کی وجہ سے تھا آصف بن برخیہ کوئی پیغمبر نہیں تھا بلکہ خدا نے اسے کچھ علم عطا کر دیا تھا بلکیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلمان نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا یہ سب اسی اسم آزم کی برکت سے ہی تھا جو خدا نے اسے عطا کیا اب اسم آزم کیا ہے کیا کوئی خاص اسم ہے یا کچھ خاص قسم کے رموز ہیں جن کو اسم آزم کہا جاتا ہے ایک شخص شیخ بہائی کے پاس گیا اور ان سے کہا میں بہت غریب ہوں پریشان حال ہوں مجھے اسم آزم تعلیم فرمائے تاکہ ان اسماء کی برکت سے میں اس قسم پرسی سے نکل آؤں شیخ بہائی نے کہا اسم آزم راز خلقت ہیں میں تمہارا کچھ امتحان کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد تم آنا تو میں تمہیں اسم آزم سکھا دوں گا اس کے بعد شیخ بہائی نے اس شخص کو کھیر بنانا سکھائی اور کہا اس طریقے سے ہاروز کھیر بناو اور بازار جا کر بیش دو اس سے جو بھی پیسے آئیں تم رکھ لینا لیکن کسی کو نہ یہ طریقہ بتانا ہے تم نے اور نہ ہی کسی کو اپنا شاگرد بنانا ہے وہ شخص راضی ہو گیا اس نے کھیر اس طرح سے بنانا شروع کر دی شہر میں جاتا اور بیش دیتا کچھ دن بعد جب کام زیادہ ہو گیا تو اس نے مزید منافع کے لیے ایک شاگرد رکھ لیا اسے کھیر بنانا بھی سکھا دیا اور خود شیخ بہائی کی خدمت میں آذر ہو گیا اور ان سے کہا اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں انتظار کر رہا ہوں لیکن آپ مجھے اسمعظم تعلیم نہیں دے رہے میں چاہتا ہوں آپ مجھے اسمعظم سکھائیں شیخ بہائی نے کہا میں تمہیں اسمعظم تعلیم دے دوں لیکن جو شخص کھیر بنانے کے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اسرار خلقت کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے آیت اللہ موسن حکیم طبع طبعی نے اسمعظم کے بارے میں لکھا اسمع الہی خصوصاً اسمعظم اگرچہ بہت موثر ہیں اور نزول رحمت الہی کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں لیکن اس وقت موثر ہیں جب انسان مخلوقات سے اپنی امیدیں مکمل طور پرکات کر دیں اور اپنی تمام تر امیدوں کا محور و مرکز خدا کی ذات پاک کو قرار دے دیں اسمعظم دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسمعظم کا دس دن کا بیس دن کا یا چالیس دن کا ختم کیا اب دعا قبول ہو جائے گی جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ فلان شخص کے پاس اسمعظم تھا اور ان اسمعظم کی وجہ سے وہ مستجاب الدعوات تھے تو یہ بھی دیکھیں وہ شخص تھی کون اور کتنا تقرب الہی رکھتے تھے عام طور پر اس موضوع پر واصف برکیہ کی مثال دی جاتی ہے واصف برکیہ اتنا مقرب الہی تھا کہ زمین سے سیکڑوں میٹر کی بلندی پر حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا زمین پر ایک چونٹی نے حضرت سلمان کے بارے میں اپنی دوست چونٹیوں سے بات کی واصف برکیہ کو حضرت سلمان نے بھیجا کہ اس چونٹی کو میرے پاس لے کر رہو چونٹیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں واصف برکیہ نے ان چونٹیوں کی آوازیں پہلے سنیوں نہیں تھی کہ وہ آواز سے ان کو پہچان لیتا کہ یہ فلان چونٹی کی آواز تھی لیکن وہ سیدھا اسی چونٹی کے پاس آیا اور کہا تمہیں جناب سلمان بلا رہے ہیں وہ اتنا تقربِ الٰہی رکھتا تھا وہ اتنی معرفتِ غدا رکھتا تھا تب ان کی دعا قبول ہوتی تھی تب انہیں اسمی آزم کا فائدہ ہوتا تھا جیسے ہی انسان اس مقام سے نیچے آتا ہے اگرچہ ہزار اسمی آزم رکھتا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کی بڑی مثال بلم باورا ہے بلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبلغ تھا جس طرح رسول خدا اپنے اصحاب کو تبلیغ کے لئے بھیجتے تھے اس طرح حضرت موسیٰ کی طرف سے بلم باورا مبلغ تھا تبلیغ کرتا تھا لیکن جب اس نے خیانت کی اور اپنے مقام سے نیچے آ گیا تو وہی بلم باورا جو پہلے استجابت الدعوات تھا سب سے زیادہ جس کی دعایں قبول ہوتی تھی اب اس کے اسم آزم ہونے کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی اسم آزم کے ختم بلا شباہ آپ کو موجزانہ طور پر آپ کی مرضل تک پہنچاتے ہیں آپ کی حاجات پوری کرتے ہیں لیکن اس کے لئے سب سے اہم شرط تذکیہ نفس ہے ہم اتنا تذکیہ نہیں کر سکتے جتنا ہمارے انبیاء اور آئمہ معصومین میں تھا لیکن اپنی ذرفیت کے مطابق ہم اپنے نفسوں کو خواہشات سے دور رکھ سکتے ہیں بس اتنا تذکیہ کافی ہے اس کے بعد اسم آزم کا ختم کریں آپ کے لئے اسم آزم موجزہ کرے گا